اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سب کو زلحج کا چاند بہت مبارک ہو آج کا بلوگ میں صبح مارننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں آج میری کچن کی ڈسٹنگ کی باری تھی تو یہاں آپ دیکھنے کتنا زیادہ میس پھیلا ہوا ہے میں نے سوچا سب سے پہلے ہی میں میس کلین کر لوں اس کے بعد میں کوئی اور کام کروں تو یہاں دیکھیں میں نے کچن کو کیسے نیٹ اینڈ کلین کر دیا تھا اور بالکل چمکا دیا تھا اس کے بعد میں نے باہر لاؤنج کی ساری ڈسٹنگ کی اچھا میری زیادہ تر کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے سارے کام نپٹا کے ایک ہی دفعہ اوپڑ جاؤں اور ارام سے میں ناشتہ کروں کام ختم کرنے کے بعد میں نے رات کا لیفٹ اوبر پیزا تھا میں نے رات کو آرڈر کیا تھا وہ میں نے گرم کیا اچھا ایک بات ہے جو رات کا کھانا ہوتا ہے نا لیفٹ اوبر اس کا صبح ناشتے میں تیسٹی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے خیر میں نے اپنا ناشتہ کیا اور میں یہاں اپنے روم ٹلین کرنے کی طرف آگئی آج میں نے شیٹس چینج کی تھی نیو شیٹس ایک الگ ہی وائب دیتی ہے مجھے تو بہت فریش کر دیتی ہے نیو شیٹس اس کے بعد میں نے اپنا سائٹ ٹیبل ڈرار کھولا تو یہاں بہت زیادہ میس پھیلاوا تھا میں نے سوچا آج اس کو صاف کیا جائے ویسے تو میں اس کو ہر تیسرے دن صاف کر رہی ہوتی ہوں پتہ نہیں کیا بات سائٹ ٹیبل ڈرارز اتنے ہی گندے ہوتے جاتے ہیں یہاں جتنی بھی ایکسٹرا میڈیسنز تھی وہ میں نے نکالی اور ان کو میں نے پھینکا اس کے علاوہ باقی سارا میں نے ٹھیک کیا آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہوگا نا کہ گھر کا کوئی بھی ڈرار ہو یا علماری ہو جتنی دفعہ بھی ٹھیک کرنے وہ دوبارہ ویسے ہی ہو جاتی ہیں تو خیر یہاں میں نے سارا میس صاف کیا اور اس کے بعد میں یہاں زینب کو ٹیشن لینے گئی تھی ویسے تو گھر کے جو ہیلپرز ہیں وہ لے کر آتے ہیں لیکن آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں نے سوچا میں خود ہی چلے جاؤں اور اتنی شدید گرمی تھی خیر میں یہاں زینب کو ٹیشن سے لے کر آئی زینب جو ٹیشن سے آتی ہے تو اسے بہت زیادہ بھوٹ لگی ہوتی ہے کیونکہ وہ ناشتہ بہت لائٹ ویٹ کرتی ہے میں یہاں زینب کا کھانا لے کر آئی اور ہمیں اسے کھلانے لگی تھی آج ہاں میں نے آپ سب سے ایک بات کہنی تھی کہ اگر آپ کو میرے ولوگز میں کسی کی سن کی مسٹیک نظر آئے یا کچھ بھی ہو تو مجھے کریکٹ کر دیا کریں تاکہ میں نیکس ٹائم وہ غلطی نہ کروں کیونکہ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں ولوگز تو یہاں میں اپنی جٹھانی کے ساتھ گئی تھی باہر کیونکہ گھر کے کچھ کام تھے وہ کرنے تھے تو ہم دونوں جا رہے تھے وہ ختم کرنے اور یہاں میں ساتھ ساتھ بس ولوگنگ کر رہی تھی آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ لوگ میرے ساتھ کس طرح کا کانٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں ڈیلی ولوگنگ یا کسی قسم کا ہال تو انشاءاللہ میں وہ والی ویڈیوز بھی بناوں گی وہ آپ سی پہ ہمیں گول گپے دکھائی دیئے تو ہم نے کہا چلو یہ کھا لیتے ہیں مجھے ویسے بھی آج کل گول گپے کی کریونگ بہت ہوئی تھی تو یہاں ہم نے گول گپے کھائے اور یہاں گول گپے آ چکے تھے مجھے کچھ رات میں اس جگہ کے ہی گول گپے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں کافی صاف ستھرے ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے مجھے سٹیشن کے گول گپے نہیں اچھے لگتے وہ اتنا اوور لوڈ کر دیتے ہیں کہ مجھ سے نہیں وہ کھائے جاتے اور یہاں ہم لوگ واپس آ رہے تھے اور واپس آتے میں مجھے خیال آئے کہ مجھے تو گھر جا کے چاول بھی بنانے ہیں تو خیر میں نے گھر آ کے فٹا فٹ سے یہاں چاول بنا لیے تھے اور یہ جو میں نے رات کو پیزا آرڈر کیا تھا جو میں نے بناشتے میں کھا رہی تھی یہ وہ ہے جاتے جاتے پیز میرے چینل کو شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے تھانکیو سو مچ فور ووچنگ